ایک بھائی ہے اپنی بہن کو پیچھے بٹھا کے لے کے جا رہا برکہ پہنی ہوئے وہ برکے کا لباس اتنا ٹائٹ ہے دیکھیں تو پریشان ہویا تھے لوگ لوگ دیکھ رہے شہمت والی نگاہ سہرے دیکھو اس کا برکہ کتنا ٹائٹ ہے اس بھائی کو ذرا بھی غیرت نہیں کہ کیا لباس پہنا کے میں لے کے جا رہا ہوں برکہ پہننا نے پہنا دو بھی ایکی چھے کیا پیدا ایسے لباس کا لیکن دیکھو غیرت آ رہی ایمان آ رہا ہجاب کا تصور رہتا نہیں رہتا کیا ہو گیا ہجاب کو خدم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہم نے اپنے جو چیزیں ہمارے پاس تھی ہم نے اس کا احتمام نہیں کیا اسلام کو جو فالو کرنے کی چیزیں کی ہم نے نہیں کی اللہ نے اس کو ہٹا دیا ایسے ہی قانون ہوتے آج ہجاب کو ہٹایا گیا کلے کور چیز ہوتی پہلے تین درہ کا مسئلہ آیا پھر ہجاب آیا اور ایک چیز آتی ہے آپ جتنی چیزوں کو اسلام کی چھوڑتے جائیں گے وہ ساری چیزیں دشمنان اسلام ہمارے اوپر تھوکتے جائیں ہٹاو اس کو دو دن ہوتے پروٹیسٹ ہو رہا افسوس کی بات ہے نوجوالوں سے کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ ہو ہوتا ہے ہجاب کا بھاملہ آگیا پروٹیسٹ کرو آگے روڑوں پر ایک بجے کا ٹائم میں آزان ہو گئی دیڑ بجے جماعت ہے پروٹیسٹ ہو رہا ہزاروں لو جوان کھڑے کے ایک بھی مسجد میں نماز بنے نہیں آیا ایک بھی مسجد میں پھر انہیں چلا کس کو بچانے اسلامی تشخص ہجاب کو بچانے چاہ رہے ہیں بستا ہجاب کتنے افسوس کی بات ہے دیکھو جذبہ ہے جذبہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے جذبہ ہے قوم کا جذبہ ہے قطعنے کا جذبہ ہے بننے کا جذبہ ہے ماننے کا جذبہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے لڑاؤ اور حکومت کرو کہ پالیسی چل رہی ہے وہ ہی چل رہی ہے ہندوستانی حکومت یہ فالی سے کیا چپ رہی ہے یہ پالیٹس کیسی ہے دیکھو کہیں پر بھی ابھی آپ کو الیکشن جیتنا ہے تو لڑا دو اس کے بعد جیتا ہوگی یہ پالیٹس کے پالے والے حالات کیسے ہوں گے آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتا لیکن حالات کدھر جا رہے ہیں ہم سب اچھا دیکھ رہے ہیں کیسا ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بھی ہم اچھا طریقے سے جانتے ہیں اس ایسے وقت میں کیا کرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر بنا ہے اللہ سے مدد لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مدد کب جانتے کرے گا حضرت جمعہ جیسا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہندوستان میں ابھی جی رہے ہیں بہت سے مشکلات اور مسئبتوں کا سامنا کر رہے ہیں ہر روز دشمالان اسلام ایک نئے نئے منصوبے اور سازشوں کو لے کر سامنے آ جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انسی آر ایم پی آر اس کی وجہ سے تین طلاق کا مسئلہ تھا بابی مسجد کی شہادت سے لے کر اس کے فیصلے تک یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت ہمارے خلاف میں سازشیں ہو رہی ہے اور ہماری بہت سی ملت کی جو جائدادیں ہیں انہیں بھی غزب کیا جا رہا ہے ہمارے دینی تشخص کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے ہم ایک ایسے ہندوستان میں آسانس لے رہے ہیں جس کا نام ماب لنچنگ کہیں مسلمانوں کو کہیں پھر بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے یا انہیں زخمی کر دیا جاتا ہے تکلیفیں دی جاتی ہے کہیں تو قتل عام ہی ہو رہا ہے ابھی دیکھئے کچھ دنوں سے نئے نئے بس آئیں ایک چیز سے ہم ختم ہوئی نہیں ایک تکلیف ہماری گئی نہیں ابھی اسی سے ہم وہاں نہیں نکلتے تھے کہ ایک نئے تکلیف ہمارے سامنے آ جاتی ہے ابھی پہلے بابری مجید کا مسئلہ تھا پھر اس کے بعد ان سی آر ان پی آر کا مسئلہ آ گیا تین طرح کا مسئلہ آ گیا ابھی نیا ہجاب کا مسئلہ آ گیا ہجاب کو لے کر کتنی کنٹرولرسی ہو رہی تھی سوشل ویڈیا پہ فیس بول پہ ہم نے دیکھا اور اسے سمجھا بھی ہے بلکہ اس کے خلاف میں ہمارا جو دین ہے ہمارے جو دینی احکامات ہجاب کے تعلق سے ہیں اس کے خلاف میں کھوٹ فیصلہ دیتی ہے یہ بھی اپنے انداز میں ایک ہمارے ملی تشخص کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں فیصلے آ چکے ہیں ابھی یہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی چند دنوں سے ایک سینوہ چلائی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف میں زہر بگلا جا رہا ہے برحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسا ہونا ہمارے لیے ہم مسلمانوں کے لیے ملت اسلامیات کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ انبیاء کی تاریخ اُنحا کر دیکھئے قرآن کا آپ جب اطالع کریں گے آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام کی قوموں میں بھی ایسی پریشانیاں تکلیفیں تھی ایسے پریشانیاں تکلیفیں مسئبتیں عزمائشوں میں اللہ نے انہیں بھی مرتلا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے آپ کو پروفیسی جب دی گئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو کتنا پریشان کیا گیا وہ سلسل تیرہ سال پریشان رہے ایک سال دو سال تین سال نہیں مکہ کی ساری زندگی آدمائش میں بزر گئی ساری زندگی برحال یہ جو حالات بن رہے ہیں لوگ آئے دن ہمارے خلاف میں جو سازشیں ہوتی ہیں یا ایسے جو حالات بنائے جا رہے ہیں یا ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے یہ تاریخ اس کی دوا ہے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ان حالات میں ایسے وقت میں جبکہ سارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف میں ہر جگہ سازشیں ہو رہی ہیں ہمارا کیا تخیضہ ہے ایسے وقت میں حالات ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے یہ چیز نہیں تو ہمارے لیے نہیں ہے لیکن کیا ہمیں ڈر کے زندگی گزارنا ہے بہت سے بہت جگہ میں بہت سے گاؤں میں جہاں پر ایک دو چار گھر ہوتے ہیں بیچارے وہ ڈرے ہوئے ہیں کیا ہوگا کون رات میں آئے گا کیا کرے گا کیسے حالات ہوں گے بہرحال اللہ انہیں بھی ہمت عطا فرمائے بہرحال مقصد یہ ہے کہ آج کہ یہ حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے ہیں حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آتے رہے ہیں تاریخ اس کی گواہ ہے ہم نے اس کو سمجھ لیا اب دوسری سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے کہ وقت کا جو سب سے بڑا تقاضہ ہوتا ہے حالات کو دیکھئے کیا معاملات ہیں کدھر حالات جا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ میں ہم کو کیسی زندگی گزارنا ہے اس سے کیا سبق لینا ہے نصیت کیا لینا ہے کیا کمزوریاں تھیں ہماری جس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں ان کمزوریوں کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ ان چیزوں کی طرف آئے گے تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحیح ابود آود کی یہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا طبعیاتم بالعینی وآخستم از ناوالبقری ورزیتم بالزرعی وطرقتم الجہادہ صلی اللہ علیکم ذلن لا ينزعوہو حتی ترجع لا دینکو دیکھیں کتنی صاف حدیث ہے اگر یہ حدیث سمجھ میں ہمیں آتی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اغیار یہ دشمن یہ لوگ جو اسلام کے خلاف میں سادشیں کرنے والے ہیں ان کو یہ موقع کیسے ملا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں وہ اس سے ہم راضی ہو جاتے ہیں وہ سب ہم کرنے لگتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآخستم از ناوالبقری اپنے بے البکریوں کو آپ چرانے میں لگ گئے وَرَضِيْتُمْ بِزْزَرْعِ اور اپنی کھیتی باڑی کرنے میں لگ گئے مطلب کیا ہے دنیا داری ابھی اس کو دین کی فکر نہیں ہے یہ آدمی کیا کر رہا ہے اپنے بیل بکریہ اپنے گائے اپنے کھیتی باڑی اس کے اندر اُگانے والی چیزیں اسی میں اپنا سارا وقت لگا رہا ہے وَتَرَقْتُمُ الْجِحَاد اور یہ آدمی کیا چھوڑ رہا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کو بھی اس نے چھوڑ دیا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّن اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا دیکھئے ہماری تاریخ کیا ہے ملوں میں ساڑھے نو سو سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے کتنے سال ساڑھے نو سو سال حکومت کی ہے آج کیا ہے ذلت میں خوالی میں پسپائی میں غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں ڈرڈر کے ہماری زندگی گزر رہی ہے کیا ہوا اصل میں کوئی دوسری بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سمجھیں کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو سادی وات سمجھ میں آئی اللہ نے ہم کو ظلیل کیوں کیا ہم اس پسپائی کی طرف کیوں جا رہے ہیں ہمارا ڈر اور خوف لوگوں میں سے کیوں ختم ہو گیا لوگ ہمیں کیوں ڈر آتے ہیں ہمارے خلاف میں اتنی سادیشیں کامیاب کیوں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم نے تجارت میں حلال چیزوں کو نہیں دیکھا اپنی دنیا کا معنی میں اپنی تجارت ہو اپنی دنیا ہو اپنی زندگی کیسے ہوگی دنیا بھی عیش و عشرت کیسے حاصل کرنا یہی ہم دیکھتے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ظلت کو مسلط کر دیا اچھا اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينزئو حتی ترجع علا دینکم اور یہ زلت یہ خواری یہ پسپائی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر سے اس وقت تک نہیں نکالے گا جب تک کہ تم واپس اپنے اللہ کے دین کتاب پہلال کر آئے دیکھئے کتی صاف بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دین کی طرف ہم واپس لوڑ جائیں گے ہماری جو غلطیاں ہم سے سردد ہو رہی ہیں دنیا داری کو لے کر ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لئے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں اپنے دین کو ہم بھول گئے اللہ کے حکامات کو بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول گئے دین پر عمل کرنے کو ہم نے چھوڑ دیا نیکیوں کو ہم نے چھوڑ دیا عمال سالحہ ہم نے چھوڑ دیا حلال اور حرام میں تمیز ہم نے چھوڑ دی حرام کھانا ہم نے شروع کر دیا دنیا داری میں لگے رہے دنیا 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 ساری دنیا یہ ہے ہر انسان کے لئے پریشانی لگ گئی کہ کیسے کمائیں حرام میں حلال میں تمیز ختم اب یہاں کیا ہو رہا ہے اللہ دبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا کہ جب تم پھر اللہ کے دین کی طرف لوڑ جاؤ گے ان سب چیزوں کو چھوڑ گے شکست خوردہ تم کبھی نہیں ہو سکتے آپ دیکھیں ایک ضعیف فتی سے حضرت علی بن عبیدالیب لیکن ہے بڑی اہم باتیں اس کے اندر اللہ حقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے علماء الوالی نے اس کو بلے ہی ضعیف کہا ہے لیکن جملوں پر غور کیچی ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ حقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا عجیب و غریب و فال ہے سوچی میری قوم پر میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں اسلام خالی نام کا رہے گا آپ دیکھو ہمارے گھروں کے حالات ہمارے کردار پر دیکھئے ہمارے اخلاق کو دیکھئے نام کے مسلمان ہیں عبداللہ عبدالرحمان عائشہ فاطمہ خالی نام رکھا گیا ہے تائٹل ہے خالی بس کیا بولے تو مسلمان ہے اندر جا کے دیکھو گولڈن کمپنی لگاوا ہے اندر جا کے دیکھو سارا نا سارا محیمہ کاروبار ہے ایمان نہیں اندر نام ہے اسلام نام سے ہم مشہور ہوگئے کہتا ہے اس تشخص کیا ہمارا علامت کیا کہ مسلمان ہے چہرے سے دیکھو نہ مسلمان لگتا کپڑوں سے دیکھو نہ مسلمان لگتا باتوں سے دیکھو نہ مسلمان ہے کسی بھی اخلاق کوئی بھی کردار کوئی عمل سے وہ مسلمان لگتا ہی نہیں ہے خالی نام لیکن اس کا بڑا مسلمان ہے آدمی مسلمان ہے وہ لڑکی مسلمان ہے وہ عورت مسلمان ہے خالی نام ہی مسلمان ہے بس لیکن عمل ندارت ایمان اس کے اندر نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ اسے آئے گا کہ اسلام خالی نام کے لئے رہ جائے گا باقی عمل کے عمل کسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسُمْهُمْ اور قرآن صرف اس کی خط جو قرآن میں لکھا ہوا کے کتابت ہیں وہی باقی رہ جائے گی لوگ اسے پڑھیں گے نہیں اسے ہدایت حاصل نہیں کریں گے اللہ نے فرمایا سب سے صاف ہدایت کس میں ہے قرآن میں بہترین ہدایت کس میں ملے گی ہم کو قرآن میں ملے گی پڑھنے کا دل پر ہاتھ رکھے کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایٹی ایم بتایا نیکیوں کا نیکیوں کی مشین ایٹی ایم ہے اگر کوئی قرآن کو پڑھے گا ایک حرف میں اس کے دردس لکیا ملیں گی آپ کو اگر آپ قرآن پڑھیں گے علف لام مم خالی پڑھیں گے تو علف پہ آپ کو دس نے کیا لام پہ آپ کو دس نے کیا مم پہ دس نے کیا تیس نے کیا مل جائیں گے قرآن کی عظمت دیئے اگر آپ سور فاتحہ پڑھئے اور اس کے سارے لیٹرز کو غور کر کے دیکھئے ملا کر دیکھئے کتنے نیکی آپ کو حاصل ہوئے لیکن امانداری سے دیکھئے ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ہماری بینیں ہماری اولاد ہم خود اپنا محاصبہ کر کے دیکھئے کتنے ہم قرآن پڑھتے ہیں صبح سے شام تک ہماری زبان چلتی ہے مگر کبھی اس قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وقت ہی نہیں ملتا چوبیس گھنٹے میں ایک سورہ پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے عادت نہیں ہے ہمارے پاس اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین آدمی کو ہوتا ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے ہمارے پاس اس کی عزت ہی نہیں ہوتی جو آدمی قرآن کو لے کر آتا ہے گھر میں اب ایک مولی صاحب کو لگا لیا اپنے گھر میں پڑھانے کے لیے اب وہ بیچارہ آ رہا ہے قرآن کو پڑھا رہا سکھا رہا اپنی اولاد کو اس کی بات چلے آ رہا فیس کے جگہ آؤ سوشیٹ پڑھیا پانسو دینا ہزار دینا گھر میں ٹی وی رکھتا ہے موبائل کو ریچارج کرتا بے فضول ہوتلوں میں بیٹھ کے بیڑی سگریٹوں میں پیسے اڑھاتا اپنے آئیش کے لیے اپنے عشرت کے لیے دکھانے کے لیے زینت کے لیے ہزاروں لکھوں روپے اڑھا دیتا ہے گھروں کو بنانے میں اور اس کو سجانے میں دنیا کا پیسہ لگا رہا لیکن جو دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہیں اور وہ آدمی جو سب سے بہترین ہے جو قرآن کو اس کو سکا رہا ہے اس کی اولاد کو اس کی گھر میں آکے بیٹھا وہ اس کی عزت اس کی اولاد کو اب بولو اللہ تعالی عزت دیتا دیتا ہم زلیل نہیں ہوں گے ہو گئے اسی لیے زلیل ہو رہے ہوں آج یہ لوگ ہمارا در اور خوف ان کے اندر کیوں ختم ہو گیا اس وجہ سے ہم نے اپنی کتاب کی حقیقت نہیں سمجھی اپنے علماء کی عزت ہم نے نہیں سمجھی ان کا بردبہ کیا ہے قرآن کی عزمت کیا ہے اسلام کی عزمت کیا ہے اللہ کا تعرف اللہ کا در اور خوف ہمارے اندر نہیں اللہ کے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پامالی اور یہ سب چیزیں روک گردانی کرنا حلال و حرام میں تمیز سب جو ہم نے چھوڑ دیا کئی سے ہماری عزت ہوگی سمجھائیے آپ افسوس کے بات ہے جو آدمی قرآن پڑھانے ہمارے گھر میں آتا ہے اس کی کیا عینیت ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کیوں وہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب کی تعلیم دے رہا ہے اس لیے اس کا درجہ بڑھا کیا گیا ہے اور ہم اس کو اپنے پیسوں میں اوقات میں تولتے ہیں اس کو ایک آدمی کی ایک ہزار روپے کی اوقات ہوتی ہے سو روپے میں تولتے رہے تھا اپنی اوقات کو اللہ کی کتاب کے سامنے افسوس کی بات نہیں ہے اب اس کے گھر میں برکت آؤ بولتا آتی آتی نہیں آتی ایسا آدمی کا داری انہیں مسلمان ہو سکتا گیا نہیں براہ نام تعلیم لوگ کیا کہیں گے بچوں کو قرآن نہیں آتی دکھاوا بچوں کو قرآن نہیں آتی آپ اپنے اولاد کو جو تعلیم دے رہے ہیں دین کی تعلیم دیجئے دین کا نظام دیجئے اخلاقی نظام جو اسلام نے بتایا وہ نظام ان کو دیجئے آپ دیکھئے آپ کے گھر میں کتنی تد رحمتیں داخل ہو جائے گی اللہ کی کتنی برکتیں داخل ہو جائے گی ہم اپنے اولاد کو بچوں کو چھوٹے ہی آپ سے یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا کیا بنے گا ڈاکٹر انجینئر امپلائی میرا بیزنس عمالتا ہے گاڑی خرید کے دے تا ہوں بگلہ بنا رہو اکروں میں زمین خرید رہو ساری چیزیں دے دے رہے ہوں اولاد کو مگر دین کی تعلیم دے رہے کیا سوچئے قیامت کے دن نہیں آتی یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھتا کہ اولاد ڈاکٹر بنی انجینئر بنی کتنا کبھایا کتنا رکھا یہ سب چیزوں سے نہ واسطہ کوئی واسطہ نہیں قیامت کے دن یہ بتا جایا کہ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم تم نے کتنی دیتی یہ بہت بڑی بات ہے دلوں پہ ہاتھ رکھے دیکھیں ہم اپنے اولاد کے لئے کیا کر رہے ہیں اگر ہم ایسے ہی ہیں تو یاد رکھیں یہ ہمارے زلیل ہونے کی ایک وجہ ہے آج ہمارا جو زوال ہو رہا ہے اسواب زوال میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہم خود ہیں اپنے انفرادی طور پہ اپنے سرپرستی سے ہی ہم ازواب زوال کو ہم نے پیدا کیا اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی گھروں سے ہم نے اب کیسے ہوگا اپنے ہی گھر میں ایمان نہیں ہے تو دیکھئے قرآن کی عظمت کو سمجھئے قرآن اس لئے نہیں ہے قرآن کی عظمت بہت بڑی ہے افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جہیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے اس کے لشتوں میں سب سے اوپر اس کا نام رہتا لشت میں سب سے اوپر کس کا نام ہے قرآن کا نام ہے لشت کونسی ہے جہیز کی حالانکہ جہیز حرام اب قرآن کا نام اوپر ہے تو جہیز جائز ہو جاتا ہوتا لیکن رکھ رہے دیکھو کہاں کی چیز لے جانگے کہاں رکھی جا رہی ہے کہاں رکھی جا افسوس کی بات ہے ایک بار اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے اور سمجھئے محاصبہ کرئے قرآن کو ہم نے کتنا پڑا کتنا سمجھا اپنے اولاد کو کتنا پڑھایا اللہ تبارک وطالعہ قرآن کے ذریعے سے آپ کے زوال کو عروج میں بدلے گا آپ کی زلط کو ترقی میں بدلے گا عزت میں بدلے گا اللہ تبارک وطالعہ اٹھائے گا ہم نے اس قوم کو ضرورت اس بات دی ہے اگر ہم نے قرآن کی ترق توجہ نہیں دی قرآن کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا اللہ تبارک وطالعہ ہماری اہمیت کو نکال دے گا ہماری کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہے مسلمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو اپنی کتاب کی اہمیت نہ رکھے اس کی عزت نہ کرے اللہ اس کی عزت کیوں رکھے گا نہیں رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَسَاجِدْهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَلْحُدْهَا مسجدیں کتنی بن گئی دیکھو گلی گلی کوچھے کوچھے مسجدیں بنی ہوئیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں نمازی ہدایت سے خالی ہے ممبر پہ آکے کھڑے ہو رہے ہیں علماء لیکن ہدایت کی بات بولنے سے ڈرتے ہیں ابھی گئے شب برات کتنے مساجد میں پروگرام ہو گئے اور وہاں پر ہونے کے بعد میں کسی کسی بیدات اور خرافات شرکیاں باتیں من گھرد رسم و رواض ابھی کس دنوں پہلے قبروں کو بھی مساجدیں بنائی جا رہی ہیں وہاں پر بیٹھ کے میں نے ابھی فیس بک پہ کس دنوں پہلے دو چار دن پہلے ہی میں نے دیکھا کہ قبر کے پاس کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں تبلہ بجا رہے ہیں کچھ عورتیں مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں منجد کے جیسے بنایا گیا اور وہاں پر قبالی جلی جلائی جا رہی ہیں کتنی بڑے افسوس کی بات ہے افسوس یہ قوم اب کسے ترقی کرے گی سوچئے اللہ اس تب دال کا قانون آئے گا ان تتولو یستبدل قومن غیرکم سمہ لا یکونو امثالکم یہی بات اللہ نے اس لئے بتائی تو پہلے میں نے آیت پڑھی چی کس لئے کہ اگر تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ ہوگے ایسے ہی روگردانی کروگے اللہ تعالیٰ تم کو بدل دے گا یہ رسوائی یہ زلط یہ پسپائی یہ ساری جو سادشیں منصوبے ان لوگ کو یہ طاقت کس نے دی ہم نے دی ہم نے دی ان کی کوئی لگلتی نہیں ہے یہ تو پہلے سے ایسے تھے اللہ کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب تک کہ ہم ان کے پیروکار نہیں بن جائیں گے اس وقت تک یہ ہم کو پریشان کرتے ہی رہیں گے یہ تو شروع سے چلتا ہوا رہا ہے اور آخر تک چلتا ہی رہے گا یہ معاملہ حق و باطل کی ایک اشبہ کش یہ لڑائی یہ آدمائش مسلمانوں پر ہاتھ دی رہے گی لیکن ان کو یہ دعوب اتنی حمد ان کے اندر آئی کہاں سے ہماری وجہ سے آئی ہے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام فرمہ مساجی دی تو بہت بنے گی لیکن اس میں ہدایت نہیں ملے کہ لوگوں کو لوگوں کو اس میں ہدایت نہیں ایسے ایسے علماء آ جائیں جو حال علماء آکے بیٹھیں گے جان بوش کے غلط بولنے والے علماء بیٹھیں گے مفتیان قرام آکے بیٹھ جائیں گے جو لوگوں کو کیا ہے بدعات کا درس دیں گے شرکیوں شرک کاموں کا درس دیں گے اور اس طریقے سے جو اسلام میں نہیں ایسے چیزوں کو کرنے کا اسے دیم بتایا جائے گا ایسے علماء بیٹھ کے کیا ہے گبراہی کا درس دینے والے علماء بیٹھ جائیں گے کتنی مساجی دے ہوتی ہے لیکن حق و باطن کے آواز کئی ایک آدم مجید سے اُٹھ چھوڑ کرتی ہے اشارہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے الحمدللہ تو یہ اللہ کا بڑا بڑا لاک لاک شکر ہے ہم پر کہ ہم حق بات کو ساکھ پر کرتے ہیں قرآن و حدیث کو ہم بتاتے ہیں ہمارے ممبر سے وہ باتیں جاتی ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے نبی کو پسند ہوتی ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے تو اب دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعُلَمَاهُمْ شَرُ النَّاسِ مَنْ تَعْتَ عَدِمِ السَّمَائِ اور اس قوم کے جو علماء ہوں گے آسمان کے نیچے سب سے زلیل سب سے برے لوگ ہوں گے ایک ایک وقت کیسا آئے گا دیکھئے بڑے بڑے علماء داڑھی ہوں گی جبے ہوں گے بہیا میں ہوں گے ہاں اللہ رسول کی باتیں بھی کرنے والے ہوں گے لیکن آسمان کے نیچے سب سے برے لوگ یہ ہوں گے عام لوگوں سے بھی زیادہ برے کون ہوں گے یہ علماء ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ فیس بک پہ کیسے کیسے بیانات کرنے والے علماء ملتے ہیں آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کی جو qualities ہیں اللہ کی جو قدرتی اللہ کی جو قدرت ہے ان چیزوں میں کتنے لوگ کو شامل کر لیا رہا تھا ہے دیکھئے کہ کیسے کیسے لوگ ملیں گے دنیا کا جو اللہ کے ساتھ شرک کی بات کرتا ہے دنیا کا سب سے بہترین آدمی ہے سب سے بہترین آدمی اور اس میں اگر کوئی عالم ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی باتیں کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا بہتر آدمی ہوں گا یہ بات بہترین سے بتائی جا رہی ہے تو یہ دیکھئے کیسے ہیں اور یہی سے انہیں کے پاس سے ہمارے دین میں فتنے نکلے گے اور انہیں کی طرف لوٹ کے جائے گے فتنے آج جو مسائل پیدا ہو گئے مسلمانوں کے خلاف میں یہ فتنے کیسا پیدا ہو رہے ہیں ہمارے طرح سے یہ مسلق والا اس کو اٹھا رہا اس کو گالی دی جا رہے ہیں اس کو گالی دی جا رہے ہیں انہیں کافر ہیں فلا ایسا ہے فلا ایسا ہے کئی سے کئی سے فتنے نکل گئے لڑتے رہو آپ لڑیں گے تیسرے کو موقع ملے گا تیسرے کو موقع مل گیا ہم ایسا ہی لڑ لیتے رہیں گے اب وہ لڑاؤ کرو حکومت لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی چل رہی ہے وہ ہی چل رہی ہے ہندوستانی حکومت یہ پالیسی کیا چل رہی ہے پالیٹس کیسی ہے دیکھو کئی پر بھی ابھی آپ کو الیکشن جیتنا ہے تو لڑا دو اس کے بعد جیتا ہوگے یہ پالیسی چل رہی ہے تو بہرحال کیا ہے اگر ہم ہم ایسے رہیں گے ہمارے اوپر ایسی چیزیں حضرت عمر کا بہت مشہور قول ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم زمین کے سب سے زلیل قوم تھے زمین میں بسنے والوں لوگوں میں ہم بھی ایک زلیل لوگوں میں سے ہمارا شمار ہوتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہماری عزت بڑھ گئی ہے جب جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں اپنے عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کی ازلن اللہ پھر اللہ تعالی نے ہم کو زلیل کر دیا ہے دیکھئے آج ہمارا کردار ہمارا معاملہ کیسا جا رہا ہے ہم کیسا جا رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کر دوسرے جگہ اپنے عزت کو دیکھ رہے ہیں قرآن کو چھوڑ دیا اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو چھوڑ دیے اور دوسرے جگہ جا جا کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب کہاں پر ہم کوئی عزت ملے گی تو کہاں ملنے والی ہے عزت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب بھی اسلام کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں اگر عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گے اللہ تبارک وہ تلاش زلیل کرے گا نہیں ملنے والی عزت تو یہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کو کیا کرنا ہے اپنے ایمان کا محاصبہ کرنا ایسے وقت میں کیا ضروری ہے ایمان کا محاصبہ کرنا ہے درنا نہیں ہے حالات کیسے بھی ہونے دو ایک ایمان والا کیسا ہوتا ہے یا اللہ نے ارشاد فرمایا تمہیں کوئی در اور غم کبھی بھی نہیں ہوگا ہونا بھی نہیں چاہیے کیسا کیوں کہ تم بھی بلد ہوگے اگر تم مومن ہوگی ہمارا اگر ایمان ہے ہمارے اندر ایمان ہے تو اللہ تمہارک و تعالی ہمارا روپ ہمارا ڈر اور جب جبا لوگوں کے اوپر ڈال کے رکھے گا لوگوں کے اوپر ہوگا وہ ڈریں گے ان کو خوف اور حضا سنے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو زندگی میں ان کو مقتلع کر دے گا لیکن اب ہم ایسی زندگی اگر گزار رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے مسلمان ڈرے ہوئے دھنکے ہوئے ایک سنما کیا آگئی فیس بک پہ دیکھیں پریشانے کیا ہوتا کیا ہے کیا ہے کیا ایسا جماع ہو رہے ہیں ایسا جماع کیا بھی نہیں ہوتا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایمان ہے اگر آپ کے پاس ایمان ہے شرط ہے دیکھئے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں تمہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور تم موچا رہوگے بلد رہوگے تمہارا روب لوگوں پر ہوگا کب جب تم ایمان مالے ہوگے اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنِينَ ہمارا حق ہے ہم پر ہم مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے کتنے بھی بڑے مسائل کیوں نہ ہونے تو کتنے بھی بڑے مسئلتیں کیوں نہ آنے تو کئی سے کئی سے مسائل پیدا کیوں نہ ہونے تو لیکن دیکھئے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ارشاد فرماتا میرا حق مجھ پر حق ہے کہ میں اپنے ایمان والے برنوں کی مدد کروں کس کی شرط لگائے گئے کس کی ایمان کی ایمان کا محاسبہ کر کے دیکھئے دکھ رہا کیا اس ماہ ایمان نہیں ہے دنیا داری میں ایمان کھو گیا کھو گیا باتوں سے جب بات کر رہے ہیں الفاظ المسلم من صلی والمسلمون من لسانی و یدی مسلمان کون ہوتا ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں زبان محفوظ ہے نہیں ہاتھ محفوظ ہے نہیں کوئی عمل ہمارا محفوظ نہیں ہے ایمان کے مطابق کوئی عمل ہی نہیں ہوتا ہے اب سوچئے کیسا ہماری ہماری ترقی کیسے ہو سکتی ہے ہم کیسے عروج پر آ سکتے ہیں ہن ہر ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استبدال کا جو قانون ہوتا ہے اس کو لاغو کر دے گا ہمارے اوپر ہٹا دے گا اس خواب کو اور دوسری سب سے اہم چیز کیا ہے ہم صدقے سلسے اللہ کی طرف رجوع کریں آئے اللہ کی طرف توبہ کریں ہر سب مل کر اشتبائی طور پر رجوع ہو یہ من دیکھئے کہ بھائی تو توبہ کر لے بھائی 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 لیکن آئندہ انشاءاللہ احمان ایمان کی حفاظت ہوئی یہ 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 تہیہ یہاں سے کر کے اٹھنا ہے آج یہ تہیہ یہاں سے کر کے اٹھنا ہے میں ہی نہیں میری بیوی کی میرے بچوں کی میرے گھر کی میرے خاندان کی میرے سوسائیٹی کی ان کے ایمان کی بھی ہم کو پرواہ ہونی چاہیے ان کا ایمان بھی کیسے محفوظ رکھنا ہے ان کے ایمان انہیں بھی کیسے محاصبہ کروانا ہے اس کے ہماری ذمہ داری یہ بولنا ہے اپنا ایمان کا محاصبہ کرو اس کو دیکھو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں کتنے ایمان میں ہیں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے اس کے بعد ایک باپ بیٹھا ہوا ہے ایک بیٹی بیٹی بھی ہے بھائی بیٹھا ہوا ہے کوئی خلیرہ بھائی خلیری بہین بھی گھر میں آکے بیٹھ رہی پچھر چل رہی ہے کیسے کیسے مناظر چل رہے وہاں پر باپ کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے افسوس نہیں ہو رہا ہے بھائی بھی نہیں بولتا بہن بھی نہیں بولتی ماں بھی نہیں بولتی کسی کو احساس ہی نہیں کہ غلط ہے غیرت مر گئی اسلامی غیرت مر گئی بولو ایمان بچا نہیں بچا اب جس قوم سے ایمان اس حد تک ختم ہو جائے اب وہ قوم اپنے آپ کو ہمارا سب سے آہ پکا سچا مذہب اسلام ہے عالمی مذہب کیا ہے اسلام مذہب اسلام ہے اور مسلمان دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے عروج پر جانے والی قوم ہے بولے تو سنتے کار دیتے نکال دیتے عصمتیں تار تار کر دی جائیں گی عورتوں کو اٹھا کے لے جا کے رکھ لیا جائے گا اپنے عورتوں کے بچوں کو اٹھا کے لے جا کے ان کی عصمتیں تار تار کر دی جائیں گی اگر ہم آئے صحیح رہیں گے یہ غلط فہمیوں کو اپنے دلوں سے دور کرو عمل سے ثابت کرو عمل سے اس چیز کو ثابت کرو کہ ہم ایمان والے ہیں محاصبہ کریے گھروں میں اتنی برائیہ ہوتی ہے باپ کو فکر نہیں ایک بھائی ہے اپنی بہن کو پیچھے بٹھا کے لے کے جا رہا گرکہ پہنی ہوئے وہ گرکے کا لباس اتنا ٹائٹ ہے دیکھیں تو پریشان رہا تھے لوگ لوگ دیکھ رہے شہمت والی نگاہ سہرے دیکھو اس کا برخہ کھتا ٹائٹ ہے اس بھائی کو ذرا بھی غیرت نہیں کہ کیا لباس پہنا کہ میں دیکھی جا رہا ہوں برخہ پہنا نے پہنا دو بھی ایک ہی چھے کیا فائدہ ایسے لباس کا لیکن دیکھو غیرت آ رہی ایمان آ رہا ہجاب کا تصور رہتا نہیں رہتا کیا ہو گیا ہجاب کو خدم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہم نے اپنے جو چیزیں ہمارے پاس تھی ہم نے اس کا احتمام نہیں کیا اسلام کو جو فالو کرنے کی چیزیں کی ہم نے نہیں کی اللہ نے اس کو ہٹا دیا ایسے ہی قانون ہوتے آج ہجاب کو ہٹایا گیا کلے کور چیز ہوتی پہلے تین دلاغ کا مسئلہ آیا پھر ہجاب آیا اور ایک چیز آتی ہے آپ جتنی چیزوں کو اسلام کی چھوڑتے جائیں گے وہ ساری چیزیں دشمنال اسلام ہمارے اوپر تھوکتے جائیں ہٹاو اس کو دو دن ہوتے پروٹیسٹ ہو رہا افسوس کی بات ہے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ ہو ہوتا ہے ہجاب کا بھاملہ آگیا پروٹیسٹ کرو آگے روڑوں پر ایک بجے کا ٹائم آزان ہو گئی دیڑ بجے جماعت تھے پروٹیسٹ ہو رہا ہزاروں نوجوان کھڑے کے ایک بھی مسجد میں نماز پنے نہیں آیا ایک بھی مسجد میں پھر انہیں چلا کس کو بچانے اسلامی تشخص ہجاب کو بچانے چل رہا ہے بستہ ہجاب ک Spas کی بات ہے دیکھو کیا کیسے ہمارے ہاں ہم جذبہ ہے جذبہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے جذبہ ہے قوم کا جذبہ ہے قطلنے کا جذبہ ہے مننے کا جذبہ ہے ماننے کا جذبہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے فائدہ نہیں ہے موہ پہ مار دیتا اللہ کا ناہسی جذبہ جب جس جذبے میں نماز کی ادائیگی نہ ہو رہی ہو جی جذبے میں اسلام کی پاجداری نہ ہو رہی ہو جنبے گا کیا فیدہ کیا فیدہ اسے جنبے گا اب ہم سوچیں گے کہ ہماری ترقی ہوتی ہی نہیں ہوتی دشمران اسلام ایسی جاتے ہمارے اوپر تو یہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے گناہوں کا حساب کتاب کریں استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی عذاب میں امتلا نہیں کرتا ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں امتلا نہیں کرے گا دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَقْفِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِّبُهُمْ وَاَوْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کیا بڑی بات اللہ نے سورہ انقال میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تم لوگوں میں موجود ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی بھی لوگوں کے لئے حفظہ امان کا ایک باعث تھی لیکن آگے اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمای جب تک کہ وہ لوگ استغفار بھی کرتے رہیں گے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا ہم نے کبھی استغفار کیا ہے نماز ابھی جماع کی نماز ہوتی دو ایک منٹ نہیں مرتا کہیں کہ واسطے لگائیے اجری دعائیں ہیں لگی ہوئی کسی کو احساس ہے مسجد میں کیوں لگایا جاتا ہے کسی کو معلوم کہ نماز کے بعد کتنی دعائیں پڑھنا ہے نہیں معلوم نماز پڑھا ایسا لگتا کہ یہاں پر آکے بیٹھا کاتوں میں بیٹھے جیسا دکھ رہا نماز سلام پھیڑتے نکل کے بھاگ جاتا ہے کیا افسوس کا مقام ہے اللہ کے گھر میں بیٹے ہوئے سکور مر رہا دن کو جائے نارا آنکھوں کی تھنڈک اللہ سے ملاقات کرنے کے واسطہ ہے بھاگ رہا کیا افسوس کی بات ہے کتنی یہ ساری دعاوں کو پڑھ کے دیکھئے کتنا استقبار اللہ سے دعا کیجئے اپنے گلاہوں کی توبہ کیجئے اپنے لیے اپنے فیملی کے لیے اپنے احولات کے لیے اپنی سوسائیٹی کے لیے مسلمانوں کے لیے علم اسلام کے لیے نہیں کر سکتے کیا ہوں کر سکتے ہیں مگر کہاں فرصت ہوتی ہے ابھی دکان بند کر کہ آیا ٹنشن ہے مول صاحب خوبہ دس نر زیادہ ہے تو کیا ہوتا کیا ہے یہ کتنا گران جاتا جیسے کیا ہے یہ ٹنشن میں آرہا ہے کھائکے واسطے آرہے بھائی جمعہ جمعہ آکے وہ بھی ٹنشن میں آرہا ہے نماز پڑھے تو بھاگ جا رہا ہے یہ نماز نہیں کوئسی بھی نماز میں نہیں کوئسی بھی نماز رہنے جو نماز ہوئی بھول ہے تو کب بھاگنا یہ ٹنشن میں رہتا ہے صلاحب بیٹھ دے جوڑی آتے ہیں افسوس کی بات ہے خیر اپنی تکلیفیں اپنی مصروفیتیں الگ چیز ہیں لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ استقبار ضروری ہے استقبار اللہ کی طرف رجوع ہونا مغفرت طلب کرنا توبہ کرنا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو ڈالنا بتانا اللہ تعالیٰ میں اتراک گنے گار تھا آئندہ نہیں کرو گا آئندہ میں یہ گناہیں نہیں کرو گا استقبار کیجئے مغفرت طلب کیجئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کبھی ہم پر آیا کیا ہے حضاب کو مسلط نہیں کرے گا دیکھئے یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک بارہ عیسیٰ ہو گیا چھوٹا ساتھ زلدلے کا جھٹکہ آ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں چھوٹا زلدلے کا جھٹکہ آ گیا انہوں نے کہا کہ جاؤ سارے گورنروں کو خط لکھ دیا ان کے دور خلافت میں جتنے گورنر تھے سب کو خط لکھا انہوں نے کہ پہلے اپنے اپنے مساجد میں کیا استغفار کو شروع کرو استغفار کرنا شروع کرو سب گورنروں کو خط لکھ دیا یہ بھی کیا عذابِ الٰہی کا ایک حصہ ہے یہ بھی چھوٹا جھٹکہ لگا زلدلے کا خلی آج دیکھو کیا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا ہیں اندازہ ہے کچھ ہمیں کیا حالات کدھر جا رہے ہیں کچھ اندازہ ہے ہمیں نہیں آئیسی بیٹھیں گے روزانہ مل رہے ہیں پیپر پڑ رہے ہیں پیس ہوں دیکھ ارے کیا ہو رہاں کیا ہے یہ جلے بھائی کھئی کو بھرا کیا ہے اس کا رد عمل یہ چیزیں ہم سے کیا تقاضی کرتی ہیں ہم مسلمان ہیں بحیشت مسلمان اس کا ہم جواب کیسا دیں گے کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا آپ نے عمل سے عمل عمل ہونا چاہیے اخلاف ہونا چاہیے اسلامی نظام ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ استغفار کریے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جاؤ جا کے سارے گورنروں کو خط لکھا کہ پہلے استغفار کرو زلزلے کا جھٹکا آیا اللہ کے عذاب کا ایک حصہ ہو سکتا ہے یہ بڑے عذاب آنے سے پہلے استغفار کرنے رہے ہیں آنے والے حالات کیسے ہوں گے آپ نہیں جانتے ہیں میں نہیں جانتا لیکن حالات کدر جا رہے ہیں ہم سب اچھا دیکھ رہے ہیں کیسا ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بھی ہم اچھا طریقے سے جانتے ہیں اس ایسے وقت میں کیا کرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر بنائے اللہ سے مدد لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مدد کب جا عزیز کرے گا جب ہمارے اندر ایمان ہوا جب ہمارے اندر ایمان ہوا تب ہی ہمارے اوپر مدد آ سکتی ہے وانا مدد اللہ کی آنے والی نہیں ہے تو یہ یہ بہت ضروری ہے آپ دیکھئے ایک اور حدیث میں سنا کے اپنے بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ عُمَّتِ اِجْعِلَتْ عَافِيَتْ حَفِيَا فَلِيَا میری جو امت ہے بہت لمبی حدیث ہے اس کے کچھ مختصر اہم باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمات میری امت کا جو ابتدائی نسلے ہوگی اللہ نے اس میں بڑی آفیت رکھی بھی ہے خیر و آفیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ اکرام کا زمانہ تابعین کا زمانہ اُحسے اختلافات سے فتنوں سے دور تھا آزمائشوں سے آہ مصیبتوں سے یہ لوگ بچے ہوئے تھے آہ خیر و آفیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے لیکن وَاسَا يُسِبُ آخِرُحَا بَنَاو لیکن جو آنے والی قوم ہوگی میری امت کے آخری جو نسلے ہوگی اس میں بہت سی پریشانیاں مصیبتیں آزمائشیں آئے گی یہ وہی دور ہیں یہ ہر دن ایک نئی آزمائش ایک نئی پریشانی ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے اوپا لگا دی جاتی ہے یہ وہی دور ہیں وَاَمُورِنْ تُلْكِرُوحَا ایسے امور ایسے معاملات ہوں گے جو ہم کو پسند نہیں ہوں گے جو ہمارے اسلام کے خلاف میں جو ہمارے ذات کے خلاف میں ایسے فیصلے دی جائیں گے جو ہم کو پسند نہیں ہوں گے لیکن ایسے حالات میں کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں جنت میں داقل اور جہنم سے بچ جائے تو اس کی موت اس حال میں آنے چاہئے کہ وہ ایمان والا ہو اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو ایسے حالت پر اس کی موت آجائے دیکھو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ماملہ ہے حدیث میں کیا بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں ہماری اگر موت آئے تو کیسے آنی چاہئے ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے اور دوسری بات آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور لوگوں کے ساتھ اس کا بات کرنے کا انداز اس کے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے وہ جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کے لئے بھی ویسے ہی چیز کو پسند کریں کوئی نہیں چاہتا کہ اپنا مسلمان بھائی پریشان ہو اور میں خوش ہوں ایسا نہیں پڑوسی کے بارے میں آپ نے سنا حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پڑوسی کبھی جنت میں جائی نہیں سکتا انہیں تین ٹائم کھانا کھارا بازو والا پڑوسی کیا ہے کھانا نہیں کھارا بازو ایک پڑوسی ہے اسے کھانا میں اثر نہیں ہے انہیں تین وقت کی روٹی کھارا اب اگر یہ آدمی ایسا ہے جب اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور انہیں کھارا خیامت کے دن اس کو جنت میں اللہ تعالی نہیں جانے دیکھا یہ اسلام ہمارا ایسا ہے مسلمان کیسا ہوں گے ایک دوسرے کے لئے کیسے کیسے ہے مومنوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جیسے ایک جسم ہے اس جسم کے اندر کیا ہوتا ہے اگر بخار آگئی پورا جسم کیا ہے اس کو محسوس کرتا ہے ہماری محبت ہماری بھائی چارگی اور ہماری ایک دوسرے سے لگاؤ محبت کیسے ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے دنیا کے کسی بھی کولے میں اگر مومن ہو مسلمان ہو تکلیف ہوئے ہم کو یہاں پر اس کی تکلیف کو فیل کرنا پڑتا ہے یہ ضروری ہے یہ چیزے تو یہ ایسا ماحول ہمارے اندر بنانے کی کوشش کرو ایک مسلمان ہے اگر آپ سے آپ کا مسلمان بھائی ناراض ہے تو آپ کے مسلمانی پہ شک ہو جائے گا آپ اپنے مسلمان بھائی کو خوش رکھئے اپنے عمل سے اپنی باتوں سے اس کی مدد کیجئے اور اس کی علامہ دیکھئے من سطرہ مسلمان سطر اللہ 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 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کے آیت کو اگر جان لے تو پہلے کیا کرنا چاہیے اس کو سب کو بولنا شو کرنا آج ہماری عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی اگر کوئی غلطی اس کو معلوم ہو جائے تو فوراں فون لگائے جب تک کہ پوری باتیں نہیں بولی جاتی اس کا کھانا عظم نہیں ہوتا شوہر گھر کو گیا گھر کو جانے کے بعد وہ پوری شکایتیں جب تک نہیں ہوتی لوگوں کی اس کے آئے بیان نہیں کیا جاتے ان کا کھانا عظمش نہیں ہوتا چار دوست کھڑے ہو گئے ساری باتیں ہو رہی فلا ایسا فلا ایسا ایک لڑکی ہے مسلمان لڑکی کسی غیر کے ساتھ بیٹھ کے جاری انہیں پگڑ کے ویڈیو نکال رہا واتس اپ پہ فیل بک پہ ڈال دے رہا کس نے یاد دی اس کو یہ کس نے یاد دی اس کے اس عزت کو اس کا ویڈیو بنا کے ڈالنے کہ اس کو کس نے یاد دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو آدمی کسی مسلمان کے عائب کو اگر چھپا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں اس کے عائبوں کو چھپانے والا ہے دیکھئے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے حدیث سنا ہم نے لیکن سمجھا نہیں سمجھا نہیں ایک آدمی کی فلا برائی آپ کو مل گئی کوئی عالم صاحب ہے کوئی برائی کرتے دیکھا پورے دنیا میں مجید میں میٹنگ بیٹھ رہی فلا عالم ایسا ہے فلا ویسا ہے فلا ویسا ہے اس برائی سے روکو نہ تو خاموش نہ ہوں یہ شریعت ہم کو حکم دیتی ہے ہے آپ کے پاس طاقت سمجھا سکتے ہیں تو اس کو اس برائی سے روکیے ورنہ آج اس برائی کو کسی دوسرے سے شیر مت کیجئے آپ تو یہ آج اس بات کی ضرورت ہے حالات کا تقاضی کیا ہے دیکھئے حالات کیسے جا رہے ہیں اس کا اندازہ بہت ضروری ہے سمجھنا اور اسے سوچنا کہ حالات کدر جا رہے ہیں کیا چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں آج ایمان کا محاسبہ کرنا ہے اتحاد ہونا ہے اتفاق کرنا ہے بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ایمان آج جب تک پیدا نہیں ہوگا استقفار ہم جب تک نہیں کریں گے اللہ کی مدد ہم پر آنے والی نہیں ہے یہ خلاصہ ہے آج کے اس خطبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آج جتنا بھی ہم نے کہا ہے اور سنا ہے تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ بھی لئے ایمان کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين